السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ و رب العالمین السلام و السلام و علا خاتو الانبیاء و الرسلین و علا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کیا جوتا الٹا پڑا ہو تو گناہ ملتا ہے ایسے اگر ہر بات پر گناہ ملتا رہے تو ہم تو بچ نہیں سکتے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام صلیقہ سکھاتا ہے ترتیب سکھاتا ہے ہر چیز میں صلیقہ ہونا چاہیے ساگر کے ہر سامان کو صلیقے سے رکھنا چاہیے فائیو بیڈروم کا سامان ہو چاہے متبق کے سامان ہو اور چاہے جوتے و چپل کا معاملہ ہو ہر چیز صلیقے سے رکھنا بے صلیقے کی جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ سیدھے رکھی ہوئے تو اسے گناہ ہو ہر بات پر اگر اللہ اسے پکڑتا رہے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں تو الٹا اگر جوتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن صلیقہ کے خلاف ہے ہر چیز صلیقے سے رکھنا چاہیے انسان کو ترتیب سے رکھنا چاہیے یہ اسلام کی تعلیم ہے صلیقہ سکھاتا ہے اسلام ہر چیز میں عدد سکھاتا ہے لیکن اگر کوئی چیز اس طرح سے ولٹ ہو جائے تو اس سے کوئی فراہ نہیں پڑتا پلٹ الٹی ہوئی ہے ہاڑی الٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے یا جو ہے جوتا الٹا ہو گیا ہے تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے کر کے اس کو گناہ کے درجے پر پہنچا دینا یہ اچھی بات نہیں گناہ کے درجے پر نہیں پہنچانا چاہیے برحال صلیقہ مندی اچھی چیز ہے اسلام ہمیں ہر چیز میں صلیقہ مندی صفاتات اس کو ہمیں برکھنا چاہیے وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ